لاہور میں بڑی ملاقات شہباز شریف چودھری برادران سے ملنے ان کے گھر پہنچے اپوزیشن لیڈر کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پروے زلاحی سے ملاقات ایک گھنٹہ بیس منٹ تک جاری رہی شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی خریت دریافت کی نواز شریف کے جانب سے گلدستہ پیش کرنے پر چودھری شجاعت حسین نے شکری آدا کیا ملاقات میں باہمی دلجسپی کی امور سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اس سے زیادہ پی ایم ایل کیو سے ہم کو کچھ نہیں ملے آج کل ہمارا جو کنٹینر ہے وہ خالی پڑا ہوا اگر پی ٹی ایم لینا چاہے ہم سے تو قرائے پہ بھی لے سکتی ہیں وہ بجلی ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو ان کے پیسے دینے پڑے کیونکہ آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کر کے چلے گئے ہیں اب یہ بجلی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کو پیسے دینے تو جب بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے آپ نواز شریف صاحب کو دو تین دعائیں دے دیا کریں شہواز شریف کو کاف لیگ سے کچھ نہیں ملے گا ہمارا کنٹینر خالی ہے پی ٹی ایم کرائے پر لے سکتی ہے زفاقی وزیف حواز چودری کی میڈیا سے گفتگو بجلی مہنگی ہونے کا ملباہ نواز حکومت پر ڈال دیا حمزہ شہواز کہتے ہیں چودری شجاعت حسین میرے بزرگ ہیں ہم نے اکٹھے چھے ماہ دیالہ جیل میں کاتے حمزہ شہواز کی چودری شجاعت کے لیے صحت کے دعا بولے ہم پر کئی فرد جرم آئد ہو چکی ہیں امران خان نے قوم سے مزاق کیا عوامی عدالت بہت جلد امران خان کو فرد جرم سنائے کی امپائر ہوتا ہی وہی ہے جو نیوٹرل ہو جی جو نیوٹرل نہیں ہو کہ وہ امپائر کب ہے بظاہر اشار یہی مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آقاؤں کی اوپر بھی اب بوجھ ہیں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے عدم اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران اپنے آقاؤں پر بھی بوجھ بن چکے ہیں سیٹیفیکیٹ باندھ کر انہوں نے اشارہ دیا کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا عدم اعتماد کے حوالے سے ابتدائی رابطوں کے مصبت تتائج ملے ہیں جلد بازی نہیں کریں گے اپوزیشن کے متحرک ہوتے ہی حکومت بھی ان ایکشن تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگام ازلاس کل طلب بدلتی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جائے گا اہم فیصلے متوقع اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں یا نہیں پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کا ازلاس کل لاہور میں بلالیا گیا ازلاس گروپ سربراہ غزنفر عباس چھینہ نے طلب کیا اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر غور کیا جائے گا رانہ تنویر کا اپوزیشن کو مشورہ کہتے ہیں سپیکر کی بجائے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد لائے جائے اس صیفوں کا آپشن نہیں عدم اعتماد کا ہے جو کامیاب ہوگا خواجہ آسف کا کہنا ہے کہ حالات جس طرح کروٹ لے رہے ہیں لگتا ہے عام انتخابات پہلے ہو سکتے ہیں بے ساکھیوں والی حکومت سے جان چھوٹ جائے گی منظر نامہ چند روز میں سامنے آ جائے گا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات سے پہلے عام انتخابات کون کو لڑنے پڑھ جائے ہیں کہتا ہے نا میں جلسے کرو ہے نا کچھ آل کچھ جلسہ کر کے دخائے بے ساکھیوں کے بغیر آئے سیر پتہ لگے نا کیلہ ٹف نائے گا جھوٹ پر مبنی وارس اپ میسیج کے ذریعے وزیر آزم اور خاتون اول کے خلاف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے خاتون اول کی دوست فرح خان کا ٹوئیٹ لکھا خاتون اول میرے گھر قطن قیام پذیر نہیں وہ بنی گالہ اسلام آباد میں موجود ہیں خیبر پختون خواب علیات انتخابات کا پہلا مرحلہ بارہ اصلا کے دو سو سنتیس پولنگ سٹیشنز میں ری پولنگ اور ڈیرائیس میں خان میں میر کے نشست پر انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کا سلسلہ جاری میر کے سیٹ پر تحریک انصاف کے عمر امین گندہ پور کو بڑھتری حاصل جے یو آئی کے کفیل نظامی دوسرے اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی تیسرے نمبر پر جو بھی عورتیں آ رہی تھی یہ ادھر جو ہمارا یہ امامیہ کالونی ہے وہ سب پیسوں پر ووٹ دیتے ہیں آپ کے سامنے عورتوں نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں تین تین ہزار دیئے ہم انہی کو ووٹ دیں گے آپ بھی ہمیں پیسے دے دیتے تو میں نے کہا ہے ہمارے ان پی جو ہے ہمارے خالص ووٹ ہے ہم کسی کو پیسوں سے ووٹ نہیں خرید تھی انتخابات میں بدنظمی کے واقعات کرک میں خاتون نے بیلٹ باکس کو آگ لگا دی خاتون گرفتار عوام نیشنل پارٹی کے خواتین کارکنوں کا حکمران جماعت پر دھاندلی کا الزام پشاور میں کادراباد پولنگ سٹیشن پر پولیس اور ووٹرز میں تلخ کلامی ہوئی پاکستان میں کرونا سے مزید اکتالی سمبات ایک دن میں مزید تین ہزار دو سو چھے کیسز کی تصیق مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریہ سات نو فیصد ریپورٹ کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ بارہ آشاریہ پانچ تین فیصد لاہور میں سات آشاریہ نو فیصد سکھر میں ڈکیٹے کی بڑی وارداد ڈاکو بینکوں کو رقم سپلائی کرنے والی گاڑی کے عملے کو یرکمال بنا کر پانچ کروڑ روپے لوٹ کر فرار گیارہ سے زائد ڈاکو سیکیورٹی کمپنی کے دفتر میں گھوسے گاڑی کے تالے توڑ کر رقم نوٹی سیکیورٹی کمپنی کے دفتر میں سی سی ٹی وی کے عملے نہیں پولیس نے کمپنی کے متعدد ملازمین کو حراست میں لے لیا محبت اور انقلاب کا حسین امتزاج فیض احمد فیض اردو کے حساس شائر کا آج یوم پیدائش ہے فیض احمد فیض انگریزی اردو پنجابی کے ساتھ فارسی اور عربی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے ان کے شائری میٹھے پانی کا ایسا چشمہ ہے جس کی مٹھاس روح تک اتر جاتی ہے یکرین کے معاملے پر روس اور مغرب میں کشید گی امریکہ کے بعد ایک درجل سے زاد ملکوں کا اپنے شہریوں کو یکرین سے نکلنے کا حکم روس نے دراندازے کی تو جواب ملے گا امریکی صدر کی پیوٹن کو وارننگ شاہد آفریدی پاکستان سوپر لیگ سے دست پردار بھوم بھوم کہتے ہیں کمر کی انجری کی وجہ سے مزید کھیل ممکن نہیں بحالی میں دو تین ماہ لگیں گے جلد کی پی ایل اور دیگر لیگز میں سامنے آؤں گا ملتان کے قلعہ کونہ قاسم کے تہخانے میں نگار خانہ نصف صدی سے دستکاری کے قدردانوں کی توجہ کا مرکز بیس پر گہرے نگار خانہ میں اترتے ہی ملتان کی ثقافت جھلگتی ہے